الحمدللہ وقفاء وصلاة 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 علی النبی المصطفى وعلى آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد آثار تبرکات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحقیقی جائزے کا یہ دوسرا حصہ ہے ہم دیکھیں گے کہ کون سے وہ تبرکات ہیں وہ کون سی اشیاء ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدست تھا پہلے ہم دیکھتے ہیں مکی زندگی میں کہ ان کا تاریخی جائزہ لیتے ہیں کہ کیا وہ جگ ہیں یا آپ کی جائداد یا وہ اشیاء موجود ہیں جو آپ کے مکی زندگی میں جن کا تعلق امام کائنات کے ساتھ تھا حضرت عسامہ نے اس سلسلے میں ایک ہمارے لئے بڑا آسان کر دیا ہے یہ سوال کر کے کہ وہ حجت الوضا کے موقع پر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ اتنزل فی دارے کا بھی مکہ تھا فعجابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پھر مکہ میں آپ اپنے گھر میں جائیں گے آپ نے جواب دیا کیا عسامہ حل ترک لنا عقیل من ربع و دور کیا عقیل نے کو ہمارے کو گھر بار چھوڑے بھی ہیں بیچ بچ کے کھا گئے کیونکہ وہ وارث تھے ابو طالب کے ان کا بیٹا طالب اور وہ یعنی عقیل وارث بنے تھے اور حضرت علی اور حضرت جعفر تو وارث نہیں بن سکتے تھے لہٰذا اس نے ہمارے نہیں چھوڑا ہی کوئی نہیں نہ ہمارے گھر بار چھوڑے ہیں نہ کچھ اور چھوڑا ہیں اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکان جہاں سے بکا نور کا ظہور ہوا تھا جو آپ کے والد ماجد کو حصے میں آیا تھا عبد المطلب سے آپ کے دادا سے وہ گھر بار اس وقت نہیں ہے وہ گھر موجود نہیں ہے آپ تو اس گھر کی بات کرتے ہیں جہاں آپ کا ظہور ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھی وہ انٹے نہیں ہیں وہ دیواریں نہیں ہیں حجرِ اسود کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو اس وقت پر تھی بدل چکا ہے اب تک پیسز ہیں تین چار بڑے ہیں اور باقی سات آٹھ چھوٹے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہیں چاندی کے خول میں اس کو جکڑا ہوا ہے اور وہ حجرِ اسود ہے اس طرح ہاں آپ کہہ سکتے ہیں یہ حجرِ اسود وہ ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک سے وہاں پر فکس کیا تھا جنوب مشرقی کونے کے اندر بیت اللہ کے لڑائی ختم کرائی تھی اور اس پر آپ نے بوسے دیئے ہیں آپ نے ہاتھ لگایا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہاں غارِ حراء موجود ہے جس میں آپ اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے اور غارِ سور موجود اور اب آتے ہیں مدنی زندگی کی طرف یہاں یعنی ثابت ہوا کہ وہ گھر جو سیدہ خدیجت الکبرہ کا تھا نہ وہ باقی ہے اور نہ ہی آپ کے والدِ ماجد سی طرف سے آنے والا جو مکان تھا نہ وہ باقی ہے باقی چیزوں کا میں نے مقصر سا عرض کر دیا ہے اب آتے ہیں مدنی زندگی کی طرف مدنی زندگی میں آپ نے بہت کچھ چھوڑا ہے لیکن عمر بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو ہے وہ آپ کی تشفی کے لئے کافی ہوگا وہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن حارس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھئی اپنی جب دنیا سے آپ تشریف لے گئے جب آپ کی وفات حسرت آجات ہوئی ہے تو اس وقت دینار و درہن نہیں تھے پیچھے ورسے میں وراثت میں نہ کوئی غلام لوڑی تھے اور اگر تھی کوئی چیز تو وہ آپ کی وہ جو تھی نا سفید رنگ کی سواری خچر وہ تھی یا آپ کا صلاح تھا یا آپ کی زمین تھی جس سے آپ نے صدقہ کر دیا تھا پسماندگان میں کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے امت کے لئے کیا چھوڑ کے گئے تھے سب سے پہلی نعمت جتی وہ قرآن اور سنت چھوڑی تھے جو آج بھی موجود ہر قیامت تک رہے گی آپ کی خلفاء تھے جو آج نہیں ہیں آپ کے اصحاب تھے ایک سو دس ہجری تک آخری صحابی زندر ہے آج نہیں ہیں آلِ بیعت جو سوکت موجود تھے آج نہیں ہیں ازواجِ متحرات کوئی بھی نہیں ہے اٹھاون ہجری تک آخری زوجہِ محترمہ ام المومنین سیدہ عشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو جاتی ہیں آثار آثار النبویہ آثار النبویہ کے معلف ہیں امیر تیمور پاشا آگے بڑھنے سے پہلے ان کی بات ذہن نشین کر لیں یہ مصری محقق ہیں انہوں نے آثار اور تبرکات کے بارے میں بہت بڑی ایک جامع کتاب لکھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے اس وقت دنیا کے اندر آپ کے بارے میں وہ آپ کی نسبت کر کے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ صحت انتصاب حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ وہ صحیح ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز صحیح وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی گئی ہے کہ یہ واقعی صحیح ہے مسجد نبی کی جو دیواریں تھی جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا وہ بھی باقی نہیں ہیں وہ ہیٹیں نہیں وہ دیواریں نہیں وہ چھت نہیں حضرت عثمان نے کہا نہیں تو پوری مسجد گرا کے نئی پختار پتھروں سے نئی مسجد بنا دی تھی جو بڑی دیر تک رہی ہے اور ممبر مبارک جس پر آپ خطبہ دیتے تھے وہ بھی نہیں ہیں اس لیے کہ وہ ممبر جل گیا تھا چھے ست چوبر ہجری میں اور اس سے پہلے جب ممبر پر چڑے ہیں آپ تو جو جزا جزا تو نقل جو ہے جو خجور کا طرح تھا وہ رویا ہے تو آپ نے ان کو تسلیح اور تشفیق کریا آپ وہ نیچے اتریں ہاتھ ہمارک رکھا وہ بھی نہیں ہیں وہ عبی بن قاب کے گھر میں اس کو دیمک لگ گئی یا ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ مسجد نبی کا جو ممبر ہے جہاں آج کل ممبر ہے اس کی نیچے دفن ہے جہاں تک لباس کا تعلق ہے بردہ شریفہ کا قاب بن زہر کو بھی دیا عویس کرنے کو بھی دیا باقی لوگوں کو بھی بات چیزیں مل گئیں کسی کو چادر کسی کو کچھ اور نعمتیں ملی ہیں تو بھئی وہ لباس جو قاب بن زہر کو آپ نے دیا تھا تو علامہ ابن حجر اور ابن تیمیہ اور علامہ السیوتی رحمہم اللہ جمعیان ان کے بیان کے مطابق اور دیگر مفسرین محدثین اور معرفین کے مطابق یہ حلاقو خان نے بھئی جلا دیئے تھے حلاقو خان نے جلا دیا تھا چھے سو چھپن حجری میں وہ بردہ مبارکہ جو تھا باقی چیزیں بھی جلا دی گئی تھے یہ بھی جل گیا اور آپ کا جو جوتہ مبارک ہے وہ آٹھ سو تین میں تیمور لنگ میں دمشق میں ضائع کر دیا تھا جہاں تک چھڑی کا تعلق ہے میری بات یہ ذرہ ذرہ دھیان سے سنییں گا یہ عبداللہ ابن آنیس صحابی ہے انہوں نے وسیعت کی تھی کہ میرے کفن کے ساتھ اس کو رکھ دینا اسی طرح چھادر مبارک کو بھی کفن کے ساتھ رکھوا دیا گیا تھا اور جہاں تک آپ کی چار پائی کا تعلق ہے کہ وہ چار پائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر آپ آرام فرمایا کرتے تھے اور جس کی جس چار پائی پر بھی آپ نے جان جان آفرین کے سپرد کی ہے اس چار پائی میں یحیی بن مہین کا جنازہ اٹھا تھا اس چار پائی پر اس کے بعد کسی کو معلوم نہیں کہ وہ چار پائی کہاں ہے جہاں تک انگوٹی کا تعلق ہے جو آئی دعویٰ ہے کہ وہاں پر ترکی میں پڑی ہوئی ہیں سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیلِ عریض کے اندر وہ گر گئی تھی تین دن تلاش کی گئی نہیں مل سکی بخاری کی روایت پانچ ہزار آٹھ سو اناسی اور پانچ ہزار آٹھ سو اچھاسٹھ میں ہے اور ہدہبی والا درخت بھی موجود نہیں ہے سحی بخاری میں دوہزار ناؤسو اٹھاون یہ جو روایت اس کو دیکھی گا وہ درخت بھی نہیں ہے اور تبوک میں یہ موقع پر آپ نے ایک بردہ بھیجا تھا ان کو یعنی آپ اپنے لباس کا حصہ دیا تھا وہ اباسی خریفہ نے خرید لیا تھا اس کے بعد اس کا بھی علم نہیں ہے اس طرح ہو اویس کرنی رحمہ اللہ کو جو بردہ شریف ملا تھا اس کا بھی دعویٰ کو ترکی کندر کے جبکہ وہ موجود نہیں ہے یاد رکھیں کہ بالوں بارک جو ہیں آج کل یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ترکی کے اندر ہیں تین تالیس بال تھے فوٹی تری اور تیرہ سو ستائیس ہجری میں جو روایات وہ بیان کر رہے ہیں کہ پچیس تو حدیعہ کر دیئے گئے تھے اور باقی اٹھارہ ہیں وہاں پر موجود ہیں اور اس طرح خسلات ہیں خسلات یا خسلات شعر یعنی منڈیا یعنی گچھے بالوں کے وہ بھی آج کل آپ کو پتا ہے پاکستان میں بھی اور امارات میں بھی ہمارا طرح عربیہ کے اندر بھی اور اس طرح ترکی کے اندر باقی لوگ ملکوں کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور مصر کے اندر بھی آپ کی وہ یہ نوادر موجود ہیں مسجد حسین کے اندر لیکن اس کی تاریخ بڑی عجیب ہے مسجد حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سجدنا حسین رضی اللہ تعالی آنہوں کے نام سے جو مسجد ہے مصر کے اندر اس کے اندر بھی نوادر پڑے ہوئے ہیں ایک غرفہ ہے 1493 اسوی میں اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے کہ نیل کے کنارے پر ایک مدفن تھا یعنی ایک مقبرہ تھا بہاودین کا وہاں سے ملے تھے اور جہاں تک تعلق ہے میں مجھے بڑی تیزی کے ساتھ آگے گزرنا پڑ رہا ہے سیف العزب جو ہے یعنی تیز ہاری والی تلوار یہ سعید بن عبادہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اس کے بعد آپ نے بدجانہ کو دے دی اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہاں چلی گی کمیز کے کچھ ٹکڑے ہیں اور اسی طرح آسا مبارک کے کچھ ٹکڑے ہیں اور یہ وہی آسا ہے جو مکہ مقرمہ میں جب آپ ساتھ لے گئے تھے اور آپ جال حق وضحق الباطل ان الباطل اکان زہوق وہ پڑ رہے تھے اور ان کو گرا رہے تھے اور اس طرح جو سرمہ ہے سرمچو ہے یا سرمدانی ہے سرمدانی مکحلہ یا مکحلہ والمرود یہ ہے وہ بھی ترکی میں ہیں اسی طرح مصفی علی ہیں پانچ سو چاری چار صفحات پر مشتمل ہے یہ سب چیزیں وہاں نوازرات میں وہاں پڑی ہوئی ہیں ظلفکار تلوار کا نام ہے جو بدر میں مالِ غنیمت میں آئی تھے اور آپ نے سیدن علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو دی اس کا بھی دعویٰ ہے پیالہ ہے اللہ معنی جو شارِ البخاری ہیں انہوں نے اس کے کئی نام رکھے انہوں میں سے ایک نام عرقیان ہے جو چاندی گئے ٹکڑوں کے ساتھ ان کو جوڑا بھی گیا تھا اس پیالے کو جوتے مبارک ہیں جس کا میں نے ذکر کر دیا اور اس طرح قبر مبارک کی مٹی آئیے اس طرح ذرا قبر مبارک کی مٹی کے بارے میں بڑا ہی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حلفل کہتے ہیں بعض علماء مدرہ حلفل کہتے ہیں دستار و وسطار والے کج کلاہیں ہم کی سنبھالی نہیں جائیتی اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی اللہ کے بندوں اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے اٹھامن حجری تک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رہی ہے اٹھامن میں آپ کی وفات ہو گئی ہے دروازہ بند کر دیا گیا یہ لکڑی کا دروازہ تھا کوئی تالے والے نہیں تھے لکڑی کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا یہ جنوب مشرقی کونے کے اندر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ سیدہ عائشہ کے حجرہ مبارکہ جو تھے اس کے اپر لگا ہوا تھا اور اس کے بعد جو سہن تھا نا اس میں شمال مشرق کونے میں تھوڑی سے جگہ بنائی ہوئی تھی اور پردہ لٹکایا تھا یعنی گزرگاہ بنائی تھی دروازہ کہنے آپ اس میں کپڑا لٹکایا ہوا تھا اور یہ نہ وہ جوتے رہے اور نہ وہ گھر کا وہ کہتے ہیں کہ وہ مٹی کیسے آ سکتی تھی کس لیے کہ وہ دروازہ ہی بند کر دیا گیا اٹھاون ہجری میں دروازہ بند کر دیا گیا اور اس کے بعد یہ اکانویں ہجری میں جب دیواروں کو مرمت کیا گیا عموی دور کے اندر الورید ابن عبد الملک کے دور میں عمر بن عبدالعزیر اس وقت امیر مدینہ تھے اس وقت جب ان کو تعمیر کیا گیا تو اس موقع پر بھی ایک دفعہ کھلا ہے ایک دفعہ کب اٹھاون میں اٹھاسی ہجری میں اور اس کے بعد دوبارہ کھلا ہے جا کر یہ آٹھ سو چھاسی ہجری میں جس وقت دیواریں پھر دوبارہ بنانی پڑی تھی یہ ممالک کے دور کے اندر تو وہاں پر تو داخلہ ممنوع ہے آج بھی داخلہ ممنوع ہے جائے نہیں سکتا کوئی نہ کوئی بڑا بادشاہ جا سکتا خادمین حرمین شریفین بھی آج اگر جانا چاہیں تو وہاں پر تو نہیں جا سکتے دیواریں ہیں بڑی بڑی موٹی دیواریں ہیں یہ جالی جو ہے یہ اس کے بعد میں ہے پہلے حجرہ مبارکہ کی اصل دیوار ہے پھر اس کے بعد پانچ کونوں والی دیوار ہیں اور سوہ چھ میٹر بلند ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا گمبد ہے اس کے اوپر یہ بڑا گمبد ہے اور اس کے اندر ونڈو رکھی گئی تھی شباق رکھی گئی تھی اس کے بعد میں بند کر دیا گیا تھا روشنی کے لئے اور وہ دیوار جو کبریں ہیں تین کبریں جو ہیں ان کی مٹی جو ہتی وہ سرخ رنگ کی وہ سفید مٹی کی تھی ریتلی مٹی ہے اس کے اندر غبار تو ہوتا ہی نہیں ہے سرخ و سفید جو تھی وہ سرخی مائل ریتلی مٹی وہ کبریں ہیں اور کبروں کا کبروں کا جو کوہان بنی ہوتی ہے نا وہ بھی نہیں تھی جس وقت علامہ سمہودی اندر گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بھی نہیں تھی تو آئیے اب ہم اس کا ذرا جائزہ لیتے ہیں استدلال کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر کیونکہ اکھاڑ پچھاڑ آ چکی تھی ہو چکی تھی تو جیسے پہلے عرض کیا گیا کہ تاتاریوں نے چھے سو چپن میں اور امیر تیمور لنگ نے اے آٹھ سو تین کے اندر ان تبرکات کو ضائع کر دیا گیا تھا اور میں نے پہلے ایک ریفرنس دیا کہ امیر تیمور پاشا نام کا ایک مصنف مصری ہے اس کا ایک حتمی فیصلہ ہے کہ کوئی ثابت نہیں ہے البانی رحمت اللہ علیہ علامہ امام ناصر الدن البانی آج کے لئے محدث ہیں تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ تمام آثار تقریباً ضائع ہو چکے ہیں اور قطعی طور پر حتمی طور پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ ان کی یہ اصل ہے اور جو کچھ تھا مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں تو یہ عثمانی جو جو حکمران تھا تو وہ پہلے مصر سے لے کے گیا اور اس کے بعد مسجد مدینہ منورہ کے بھی سارے نوادر اور جو آثار تھے ان کو بائی ٹرین یہاں سے اس نے منتقل کر دیا گیا تھا تو آخر میں وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں آج جتنی بھی تصاویر ہیں قبر مبارک کے بارے میں یہ ساری کے ساری جھوٹی ہیں اور بے بنیاد ہیں بزرگوں کی قبریں ہیں سربراہوں کے مزارات ہیں ان کی تصویر بنا کر نیچے لکھ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور وہ یہ یاد رکھیں وہ نشانات ایسے ہیں وہ بکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے صحیح حدیث کی روشنی میں جو کچھ ہمیں تبرکات آپ کے موجود ہیں اگر کہیں ہے تو ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا شوق پورا کرنا یہ تو ممکن ہے لیکن کوئی اس کو دوسرے انداز سے دیکھنا کی پہلی بات تو یہ کوئی ثابت ہی نہیں ہو رہے اور اگر ثابت بھی ہو جائیں تو اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اس کے تیسرے حصے میں حاضر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی محمد و علیہ و صحبی اجمعین